جی سامنے کے مہد امران جلیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان چین آسرین ہم ملتان میں اس وقت موجود ہیں اور ہم موجود ہیں وان فور نائن میں جہاں پہ بہت تقڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے آئی پی پی کے سربراہ جہانگیر ترین جو کہ مسلم لیگ نون کے متفقہ امیدوار بھی ہیں اور پاکستان تاریخ انصاف کے آمیر ڈوگر جو کئی دفعہ پابندے سلاسل بھی ہوئے ہیں پھر آج کل بھی پابندے سلاسل ہی ہیں ان کا نشان جو کہ چھل چکا ہے ملتانیوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے آمیر ڈوگر یا جہانگیر ترین ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ بتائیے گا کہ وان فور نائن میں جہانگیر ترین جو کہ مسلم لیگ نون کے متفقہ امیدوار ہیں اور وہ کاب کے نشان کے امپر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس بھی کیا ملتان کے ملتان کے اندر میرا یہ پرانا شوق تھا بچپن کا شوق تھا کہ میں ملتان کے الیکشن لڑوں اس کے مقابلے میں پی ٹی اے کے آمیر ڈوگر جن کا نشان لے لیا گیا ہے اب وہ گھڑی آل کے نشان پہ ہیں آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے ووٹ عمران خان کا ہے جی جانگیر ترین ہے کون ہم تو جانتے بھی نہیں اس کو کیوں ہوں عمران خان کا کیوں سر اماندار ہے ٹھیک ہے صحیح ہے لیڈر تو کیا ہو گیا پھلے کے نشان سے ہمیں ان امیدوار کا پتا ہے کون ہے ہمارا امیدوار ہم پڑے لکھے لوگ ہیں کوئی جائل تھوڑا ہے جن کو یہ نشان کے نشان کے اس پر ہم نے ووٹ دینا ہے کوئی ہمیں تو پتا ہے ہمارا بندہ کون ہے ہم دیتیں گے اس کو بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر اس وقت ہم مان فور نائن میں موجود ہیں جانگیر ترین سر میں آ رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں نا مسلم لی نون کا متفقہ امیدوار اور آمیڈ ڈوگر اور آمیڈ ڈوگر جو اس وقت پابندے سلاسل ہے نشان بھی چھن چکا ہے آپ نے ووٹ دوگر ساپ کو آمیڈ ڈوگر کو ہاں نا کیوں پی ٹی آئی کا ہے وہ ہمارا بوٹ ہے باشور شہری ٹھیک ہے نا تو یہ ماروسی سیاست اور یہ جو ویڈیوروں کی سیاست یہ ہوگی ہے دفن سب چکے نا تو اب نیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی جانگیر ترین کی واوہ ہو رہی ہے ان کو کل پریس کنفر میں لائیو دکھایا جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم باشور شہری ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان شہریوں کو تو حق حق ہق ہاں وہ اس لیے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جانگیر ترین سارے چیک پہنچ جاتے ہیں سب کے آفیس میں پہنچ جاتے ہیں سب کو پیمنٹ ملتی ہے سب کو پسا کہ میڈیا کس کا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو آپ دیکھیں میڈیا کے بارے میں کیا ہے میڈیا کے بارے میں بس ہے تو مکسی سارا وہ بھی جہاں سے کچھ آ جائے تو ٹھیک ہے نہ ہے تو بس بھی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں نا کہ حامل میر صاحب جو ہے وہ چار صاحب کھان صاحب کے پیچھے پڑے رہے اب جب حامل میر صاحب میں دیکھا کہ یار اب کہیں کوئی بات نہیں بنتی اب حامل میر صاحب نیوٹرگ ہو گئے ٹھیک ہے نا تو یہ ہماری صحابت پاکستان میں ایسی ہے ہم تو آپ کے آواز بانے ہیں نہیں 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 آپ کی میربانی ہے بڑی چی بات ہے بگر میں اتنی شورٹی پہ آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نیوٹر رہیں گے نہیں مہینہ دو مہینے پھر بھی آپ نے کوئی سیٹ پکڑ دیتے ہیں آپ کی مجبوری ہے کیونکہ ہر بندے کے ساتھ پیٹ ہر بندے کے ساتھ ماشاءالگوہ پاک آپ کو اور دے بگر حقیقت یہی ہے ہم آپ کو 149 کی حالات بتا رہے ہیں مارکیٹ کے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہے نا وہ اگر بنا ہوا ہے تو وہ کس کو دینا ہے بھائی کیسے ہیں آپ لوگ بوٹ بنا ہوا ہے آپ کا بوٹ بنا ہوا ہے نہیں ہے ہمارا بوٹ یہاں نہیں ہے یہاں نہیں ہے آپ سے بات میں بات کریں گے مارکیٹ کے بات میں بات کریں گے محبت ہے جی ہر کسی کی عمران خان کو ووٹ دینا ہے یہ وان فور مارکیٹ کی صورت ہے ہم سب پیسہ تو بڑا لگا رہے ہیں اور جانگیر ترین صاحب کے پینلز بھی ہر جگہ پہ دکھائی دے رہے ہیں یہ تندور والے بھائی بھی کڑے ہیں یہ روٹی لینے ہیں بھائی کیا حال ہے آپ کے دعا ہے جی محبت ہے ہمارکیٹ کیا ہمارکیٹ کیا جانگیر ترین یا آمیر ڈوگر پی ٹی کرگوچ کرگوچ کس کے آمیر ڈوگر آمیر ڈوگر آمیر ڈوگر کو کیوں ووڑ دینا ہے کیوں دینا ہے بچ آج کسی کے اپنی مرضی اس کو لگا دے کمران خان کو نہیں دینا ہے نہیں عمران خان کو نہیں دینا ہے آمیر ڈوگر کو دینا ہے آج ناظرین یہ بھائی کو جو ہے نا یہ بھی نہیں پتا کہ عمران خان کا امیدوار آمیر ڈوگر ہے میں آپ کو چلو بتا دیتا ہوں خرگوچ کو آپ ووڑ دیں کوئی بات نہیں یہ مارکیٹ کی صورتحال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایم ایم اس کے نئے پاکستان کی طرف یہ ملتان کے وان فور نائن میں مارکیٹ میں ہم تھیر رہے ہیں تو کچھ اور دوست بھی ہیں ان سے بھی بات کریں گے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ مجھے یہ بتائیں کہ اس حلقے میں جہنگیر ڈرین اور آمیر ڈوگر کے درمیان مقابلہ ہونا جا رہے گا حالانکہ شاہب جوید حاشمی صاحب بھی ہیں لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ووڈ جو ہے نا ان دو میں سے کس کو دینا ہے آپ نے کس کو دینا ہے عمران خان عمران خان کو کیوں بس خان صاحب کو دینا ہے پاکستان کے لیے بیسٹ ہی نہیں کہ وہ ہی ہیں عمران خان کو ووڈ دینا ہے تو عمران خان کا بندہ کون ہے آمیر ڈوگر ہے آمیر ڈوگر کا نشان کا بندہ ہے گھڑی آل دلوں میں بستا ہے گھڑی آل گھڑی آل گھڑی آل دلوں میں بستا ہے جی یہ آمیر ڈوگر کو ووڈ دیں گے جی سر کیا حال ہے آپ کے ادھر یہ ون فور نائن سے ہی ہیں ہاں جی آمیر ڈوگر کا آمیر ڈوگر کا آمیر ڈوگر کا آمیر ڈوگر کا تو اس کا نشان کا پتہ ہے تو ان سے کے پاس ہے نہیں گھڑی آل ہے انشاءاللہ گھڑی آل گھڑی آل کو ووڈ دیں گے جی ناظرین یہ ہم مارکٹ کی صورتحال آپ کو بتا رہے ہیں یہ ساری جو ہے نا ون فور نائن اس وقت ہم وزٹ کر رہے ہیں پوز کر دے جی یہ ون فور نائن یہاں پہ ہم جہاں پہ آپ گوشٹ لینے آئے ہیں اور میں آپ سے پوچھ رہے آگیا ہوں کہ بھئی یہاں پہ جانگیر ترین اور آمیر ڈوگر آپ نے ووڈ کس کو دینے ہیں ہم نے شیئر کو دینے ہیں شیئر مطلب جانگیر ترین تو دینے ہیں ہاں جی ہاں جی بلکل تینکیو جی یہ جی شیئر کو ووڈ دیں گے جانگیر ترین کو ووڈ دیں گے سر کیا حال ہے ٹھیک ہے اللہ تے شکر ہے سب سے آپ کا ووڈ بھی تیر ون فور نائن میں ہی ہے ہاں جی کس کو دینے ہیں آپ نے شہزادے کو کون ہے خان صاحب کیوں دینے ہیں بس آپ کو بتا بھلے گا نشان نہیں ہے نہیں ہے کوئی نشان ہی ہو ملے گا آٹھ فور وڈ دینے جائیں گے جائیں گے کینڈیٹ کون ہے آپ کے شہزادے کی آمیر ڈوگر ہے نا آمیر ڈوگر صحیح دیں گے عمران خان کی وجہ سے عمران خان کی وجہ سے شہزادہ ہے ملتانیوں کا شہزادہ بھی عمران خان ہو گیا یہ صورتحال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں مارکیٹ کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ووٹ جو ہے وہ جہانگیر پر ان کو اوہو یہ چیز میں دیکھنے کے لئے تھک گیا تھا بزرگوں کے حال ہیں ٹھیک ہے کیمرے میں میں تھوڑا سا سیدھے ہو جائیں آپ ٹھیک ہیں آپ کا ووٹ ادھر یہ ہے ایک سو چانس میں ہی ہے تو جہانگیر ترین ہے آپ کو بتا ہے نا جہانگیر ترین کو سپورٹ کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کا ہمیں ڈوگر ہے ووڈ کس کو دینے ہیں ووڈ پی ٹی آئی کو دیں گے پی ٹی آئی کو کیوں دیں گے پی ٹی آئی کو ووڈ وہ آپ کی مردی ہماری آپ کی مردی ہے سر آپ نے ووڈ کس کو دینے ہیں میں ایراد پی پی پل پارٹی کو دوں اچھا آپ یہاں سوچ رہے ہیں پی پل پارٹی کو دوں میں ایراد پارٹی کو دیتا بھنے پی پل پارٹی کو دیں گے آپ نے ووڈ دیں گے پی پل پارٹی کو دیں گے پی پل پارٹی کو دیں گے ایٹ ایپ شہد خان اڑتا بھی ہے شہد خان بڑی عزت کریں گے شہد خان کو بھوڈ دیتا بھنے آپ پرسنل بندے کو دے رہے ہیں بندے کو دے رہے ہیں جو جانتا ہے ٹھیک ہے جی سر کیا حال ہے ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں جانگیر ترین نے کل کہا ہے کہ ملتان میرا پرانا شوق تھا میرے بچپن کا شوق ہے کہ میں ملتان سے الیکشن لڑوں اور اس دفعہ وہ آپ کے ہلکے سے الیکشن لڑ رہا ہے اس کے مقابلے میں آمیڈ ڈوگر ہے جو پابندے سلاسل ہے جس کے پاس پلے کا نشانہ بھی ہے شیئر کو شیئر کو میرا جانگیر ترین کو ناشیف کو دماغ شریف کا مطفقہ محید بار ہے نا ناشیف امران خان امران خان کو کیوں دینے نا آپ نے دینے ہم نے دینے امران خان ڈبل ڈبل میں گئی کر دی اچھا غریب آپ جو نماز چائے بھر دو چائے بھینے جاتے ہیں کرائے بھر دو بل بھر دو میں گئی تو نہیں تھی نا ڈیڑھ سال پہلے نا ہم بھاگی تھے امران خلدے ڈیڑھ سال پہلے لے لیے انہوں نے ڈیڑھ سال پہلے لے لیے نا یہ نکل کیوں نہیں رہے شیر نکلا ہوا ہے بلہ مارے گا نکلیں بلہ تو نہیں لے لیے بلہ واپس لے لیا مختلف نشانات ہیں یہی تو پاگل بنا رہے ہیں آپ نے شیر رکھ لیا ادھر بلہ لے لیا امام کو کیا پتہ امران خلدہ کا کیا نشان ہے ان کے آمے ڈوگر جو ہے نا اس کا گھڑیال ہے گھڑیال کو چھوڑو پرے یہ اپنا شیر نکال دیں یہ بھی کوئی اور نشان رکھیں یہ بھی کوئی اور نشان رکھیں جی بات تو ان کی صحیح ہے باقی لوگ مہنسانیوں سے جاننے کی کوچج کریں گے کہ سر آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے میں آ رہا ہوں آپ کی طرح وہ آ رہا ہوں لیکن وہ راستہ نہیں تھا آپ خیریہ سے ہیں ٹھیک ہیں بہت شکریہ سر یہ ون فور نائن جانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ میرا خواب ہے کہ میں ملتان کا الیکشن لڑوں اور میں لڑنے جا رہا ہوں اور ملتان کو پیریس بنا دوں گا دوسری جانب آمیڈ ڈوگر جو اس وقت پابند صلاح صلیح ووٹ کس کو دے میں ہم نواز شریف کو دیں گے نواز شریف تو جانگیر ترین ہے نا نواز شریف نواز شریف جنسے نواز شریف کوئی ہوئے اقاب نہیں لگائیں گے جب نواز شریف کو دینے ہیں نواز شریف کسی کو ٹکٹ دے دے ہم اسے دے دیں گے آپ اس کو دیں گے آمیڈ ڈوگر کیوں بس محبت ہے یہ پی ٹی ہے بنا ہوا ہے پہلے تو یہ بتائیں مجھے دکھائیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو سکان پہ اس حلقے میں یہ 49 ہے جہانگیر ترین ہے مسلمی نون کا متفقہ امیدوار اور آمیڈ ڈوگر ہے جس کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے نواز شریف کو ووٹ دینا ہے جی یہ پی ٹی آئی جس کا بلے کا نشان نہیں ہے اور گھڑیال ہے اس کے پاس جہانگیر ترین ی پی پی آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے خان کون سا خان گھڑیال والا خان گھڑیال والا خان ہاں اس کو کیوں دینا ہے بات ہوتی کو دینا ہے کوئی وجہ تو ہوگی نا ہمیں اچھا لگتا ہے وہ یہ تو سارے ازمائی بارٹی ہیں یہ سارے ازمائی ہوئے ہیں ہاں جی خوٹے سکے ہیں خوٹے سکے ہیں جی عمران خان کو ہی ووٹ دینا ہے جی یہ صورتحال ہم آپ کو بتا رہے ہیں پہنچ کر دے پتر جس جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں میرے خیال میں سبزی لینے آئے ہوئے ہیں اور میں اپنا کام کرنے آیا ہوں میں اپنا کام کرنے ہیں یہ ون فور نائن ہے جہاں سے جانگیر کرین مسلمی نون کے متفقہ امید ہوا رہا ہے آمیر ڈوگر پی ٹی آئی سے ہیں جن کے پاس بلہ نہیں ہے آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے سر بی ٹی آئی سارے بی ٹی آئی کیوں بہت اچھا لگتا ہے ہمیں عمران خانی سو جائے سے بہت اچھا لگتا ہے سر آپ کی آواز سن کے میں آپ کے پاس آگیا ہوں آپ بلے کو دینا ہے یا بلہ کو دینا ہے بلے والا نا جو بھی بلے والا ہے بلے والا تو آمید ڈوگر ہے اس وقت آمید ڈوگر زندہ آباد آمید ڈوگر کو ووٹ دینا ہے انسان اس کا پتا ہے جو بھی ہے ہاں میں آمید ڈوگر کا نام تو لکھاؤ گا نہیں لکھاؤ گا آمید ڈوگر جان مرداباد مرداباد یہ ملتانیوں کے محبت ناظرین جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ملتانی کیا کہتے ہیں چاچا کیا آل ہیں بسم اللہ شکر ہے تو جانگیر ترین ہے مسلمی نون کا متفقہ امیدوار آمیر ڈوگر ہے پیٹے ہی آپ نے موٹ کس کو دے نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں جی ناظرین یہ ملتان نو نمبر چنگی پہ بزار کے اندر ہم موجود تھے 149 یہ ہلکہ ہے جہاں سے جانگیر ترین اور آمیر ڈوگر کا مقابلہ جا رہے ہوگا آٹھ فروری کو ملتانیوں کو رہے آپ نے جان لی پھر وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اور نیا پاکستان کے دیکھتے رہیے جا کے ہمیں سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے رہے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ہمارا یہ سروے کس طرح سے لگا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات بہت شکریہ